یہ وہ گناہ عرض کرلوں جس کو ہم نے آج تک گناہ سمجھا ہی نہ تھا غیبت غیبت کیا ہے کسی کی وہ بات کی جائے کسی کا وہ فعل بیان کیا جائے کسی کی وہ برائی کی جائے اگر وہ برائی اس کے سامنے کرو تو اس کو بری لگے اس کی عدم موجودگی میں اگر یہ بات کریں گے اس کو غیبت کہتے ہیں کئی لوگ کہتے ہیں سچ کہہ رہا ہوں سچ بول رہا ہوں میں نے خود دیکھا ہے سنو رسول پاک کے اصحابی نے اللہ کی محبوب سے عرض کی آقا اگر کسی میں وہ عیب ہو تو کیا پھر بھی بیان کرنا غیبت کہلائے گا خدا کے محبوب نے فرمایا ہاں یہی تو غیبت ہے اگر عیب نہ ہو اور اسے بیان کیا جائے یہ تحمت ہے بہتان ہے جو غیبت سے بھی بڑا گناہ ہے اس کا عذاب کیا ہے اللہ کے محبوب نے فرمایا غیبت کرنے والا اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھاتا ہے جب قیامت کا دن ہوگا اس کو مردہ بھائی کا گوشت دیا جائے گا یہ کھانے سے انکار کرے گا اللہ کے فرشتے کہیں گے تو دنیا میں کھاتا تھا ابھی بھی تجھے کھانا ہوگا وہ اپنے بھائی کا گوشت کھائے گا اور آنکھوں سے روئے گا آنسو بہائے گا اللہ کے محبوب فرماتے ہیں غیبت زنا سے بھی بڑا گناہ ہے زانی اپنے گناہ پہ نادم ہو جائے اپنے گناہ پہ شرمسار ہو جائے زانی اپنے گناہ سے توبہ کر لے رسول پاک فرماتے اللہ اس کے گناہ کو معاف کر دے گا غیبت کرنے والا جس کی غیبت کی ہے جب تک وہ معاف نہ کرے اللہ اس گناہ کو معاف نہیں کرتا میرے بھائی میرے بیٹے نبی پاک فرماتے ہیں اگر کوئی مومن کسی دوسرے کا عیب بیان کرتا ہے اگر کوئی مومن کسی دوسرے کا عیب بیان کرتا ہے اس کو اس وقت تک موت نہیں آتی جب تک وہی احب اللہ اس میں پیدا نہ فرما دے آپ چاہتے ہیں کوئی احب اللہ مجھے بھی اس عیب میں ملوظ کرتے میرے بھائی میرے بیٹے اس سے پہلے کہ موت آئے ابھی آپ نے سنا جس کی غیبت کی ہے اگر اس سے آپ معافی نہ مانگیں گے وہ نہ بخشے گا خدا نہیں بخشے گا اس سے جا کے معافی مانگو یہ گناہ بخشواؤ کیسے بخشوانا ہے یہ بھی طریقہ سمجھ دو علماء کرام فرماتے اس طرح نہیں کہنا یار میں نے تیری غیبت کی تھی مجھے معاف کر دو بلکہ حکم یہ ہے جو بکواس وقی تھی اس کے لیے جو اس کے لیے بھانکا تھا کہ میں نے تیری یہ عیب فلاؤں کو بیان کیے تیرا یہ فلاؤں گناہ میں نے اس کو بتا دیا تھا یہ تیرا عیب میں نے اس کے سامنے کھول دیا ہے اس کو دھرہا کے کہو کہ یہ تیری میں نے عیبت کی ہے پتہ چل جائے گا تیرے ساتھ وہ کیا کرتا ہے پھر وہ بکشے تو اللہ بکشے گا یہ کام آسان نہیں ہے یہ کیسے چھوڑنا ہے سمجھو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو مومن دوسرے کی غیبت کرتا ہے غروضِ محشر اللہ تعالیٰ اس کی نیکیاں اس کو دے دے گا جس کی غیبت کی ہے اب آپ سوچیں پہلے تو ہمارے پاک نیکی ہے ہی نہیں گناہوں کے ڈیر لگے ہوئے ہیں نیکی تو ہے ہی نہیں ارگر دو چار اللہ نے نیکیاں کرنے کی توفیق اطاع کر دی جب قیامت کا دن ہے اللہ وہ نیکیاں بھی کسی اور کو دے دے جس کی ہم نے غیبت کی ہماری جولی خالی ہو جائے ہم کتنے بدنصیب ہوں گے اللہ کے محبوب کی مجلس تھی صحابہ کرام بیٹے ہوئے تھے میرے رسول پاک نے فرمایا میرے پیارے صحابیوں مفرس کسے کہتے ہیں عرض کی آتا اللہ اس کا محبوب بہتر جانتا ہے میرے محبوب پاک نے فرمایا روزہ محشر ایک اللہ کا بندہ اللہ کے حضور پیش ہوگا اس کے پاس بہت نیکیاں ہوں گی ابھی اس کی نیکیاں تلی نہ ہوں گی کہ سائل آ جائیں گے کہیں گے یا اللہ اس بندے نے میری حیبت کی تھی اللہ کہے گا اس کی حیبت کے بدلے میں اتنی نیکیاں اس کو دے دو دوسرا کہہ گا یا اللہ اس نے میری چگلی کی تھی اللہ کہہ گا اتنی نیکیاں اس کو دے دو تیسرا کہہ گا یا اللہ اس نے مجھے مارا تھا رب کہہ گا اتنی نیکیاں اس کے بدلے میں اس کو دے دو چوتھا کہہ گا یا اللہ میری عزت کو لوٹا تھا رب کہہ گا اتنی نیکیاں اس کو دے دو پانچوہ کہہ گا یا اللہ مجھے دھوکہ دیا تھا رب کہہ گا اتنی نیکیاں اس کے بدلے میں دے دو رسول پاک فرماتے سال سوال کریں گے اللہ اس کی نیکیاں ان کو عطا کرتا جائے گا یہاں تک کہ تمام نیکیاں ختم ہو جائیں گی سال ابھی بھی موجود ہوں گے وہ سال کہیں گے یا باری تعالیٰ اس بندے نے ہماری بھی قیبت کی تھی یا اللہ ہماری بھی چگلی کی تھی یا اللہ ہماری عزت کو بھی لوٹا تھا یا اللہ مجھے بھی مارا تھا یا اللہ میرا مال بھی کھایا تھا یا اللہ مجھ کو بھی اب کہے گا میرے فرشتوں اس کے پاس نے کی کوئی نہیں بچی اس نے جس کی غیبت کی تھی اس کے گناہ اس کے سر ڈال دو جس کی چگلی کی تھی اس کے گناہ اس کے سر ڈال دو جس کو عذیت دی تھی اس کے گناہ اس کے سر ڈال دو جس کا مال کھایا تھا اس کے گناہ اس کے سر ڈال دو رسول پاک فرماتے اس کے سر پہ گناہوں کے امبار لگ جائیں گے اسے کہتے ہیں مفلس نیکیاں جو تھی وہ ختم ہو گئی بلکہ سر پہ گناہوں کے امبار لگ گئے غیبت نہیں کرنی